موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بابا عزی بلند میں آپ کا میز بان براہ حسینی ناظرین سانہ ہے سیالکورٹ پر اتنا کچھ کہا جا چکا ہے اتنا کچھ دکھایا جا چکا ہے کہ مزید اس پہ کچھ بولنے کی گنجائش باقی نہیں رہی میں یہ ویڈیو اس سانہے پر اس واقعے پر اس لیے لیٹ بنا رہا ہوں کہ یہ انتہائی حساس ٹراپک تھا اور اس پہ بولنا میرے جیسے عام مسلمان کیلئے کافی مشکل کام تھا انتہائی افسوس کی بات ہے دکھ کی گھڑی میں ہم سری لنکن فیملی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اظہاریں یک جہدی کرتے ہیں اگر یہاں ایک اہم بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ بات ہے کہ اس بات پہ ابھی تک کسی نے غور بھی نہیں کیا وہ کیا بات تھی وہ بات یہ تھی کہ جب یہ سانہا ہوا تو پاکستان کے تمام مقاتبے فکر کے تمام بڑے بڑے رمائے کرام میں اس واقعے سے بیزاری کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی پاکستان سے تعلق ہے پاکستانی عوام نے بھی بھرپور طریقے سے اس واقعے کی مضمت کی ہے پاکستانی میڈیا نے بھی کی ہے پاکستانی حکومت نے بھی کی ہے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے بھی اس کی بھرپور طریقہ سے مضمت کی ہے ایک خسائن بات ہے یہ بات اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ بحیثیت قوم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مظلوم چاہے کشمیر میں ہو وہ مظلوم چاہے افغانستان میں ہو برما میں ہو موسنیہ میں ہو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے ناظرین اب جب کہ علمائی کرام نے بھی اس واقعے سے بیزاری کا اجہار کیا ہے پاکستانی عوام نے بھی پاکستان کی تمام پارٹیوں نے بھی اس واقعے سے بیزاری کا اجہار کیا ہے شدید مضمت کی ہے تو پھر اس اینگل سے اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کیا اس واقعے سے کسی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ تو نہیں پہنچا یقینین یہ بہت بڑا سانہہ ہے کسی بھی فرم کو کسی بھی گروہ کو قانون ہاتھ پہ لینے کی اجازت قطر نہیں نہ ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہی پاکستان کا قانون اب جب علمائی کرام نے تمام سیارسی پارٹیوں نے پاکستانی عوام نے اس واقعے کی پرزور مضمت کی ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے پاکستان کا ایمیج جو بری طرح پوری دنیا میں متاثر ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے ناظرین جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے بہارتی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کبھی وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے کبھی پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور خود کو انصاف کا سب سے بڑا علم بردار کہلوانہ پسند کرتا ہے حالانکہ اسی ملک کا اگر آپ نے انصاف دیکھنا ہو تو مقموضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں جہاں اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کیا ہوا ہے جہاں اس نے لاکھوں کشمیری مظلوموں کو شہید کیا ہوا ہے اسے بڑا انصاف کا علم بردار ہے مگر جب پاکستان میں کوئی بیچی طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ انصاف کا علم بردار فوراں اپنی طوقوں کا رخ پاکستان اور اسلام کی طرف کر لیتا ہے میں پورے دعوے سے پورے بسروق سے کہتا ہوں کہ جس دن اس واقعے کی پوری طرح تحقیقات ہو گئیں انشاءاللہ اس کی تحقیقات پائے تکمیل تک پہنچے گی مظلوموں کو ضرور انصاف ملے گا مجرموں کو سزا ملے گی انشاءاللہ جس دن اس واقعے کی پوری طرح تحقیق ہو گئی اس دن اس واقعے کی پیچھے اسی کا ہاتھ آئے گا اسی کا ہاتھ نظر آئے گا جس ملک کو پاکستان کی ترقی حضمی ہو رہی کیونکہ اس کامپنی کو اس فیکٹری کو جس میں یہ حادثہ ہوا ہے اس کو باہر کے ملکوں سے بہت سارے آرڈرز آ رہے تھے اس واقعے میں یقیناً آپ کو بیرونی ہاتھ نظر آئے گا دوسرا بڑا ہم سوال ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا فوراں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹیں لگائی گئی کہ جیسے کہ اس انتظار میں تھے کہ اس طرح کا واقعہ ہو اور اس طرح کی پوسٹیں عوام میں شیئر کی جائیں جو خالصتاً اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تھی یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یا کیا یہ پوسٹیں پہلے سے تیار ہو چکی تھی ناظرین ہماری عوام نے بھی دھڑا دھڑ وہ پوسٹ میں شیئر کرنا چلو کر دی آخر اس واقعے کے پیچھے کون چاہ ناصر کار فرماتے اور یقیدن اس میں ہمارے علمائی کرام کا بڑا ہمکردار ہے کہ انہوں نے فوری اس واقعے سے بیزاری کا اظہار کر کے یہ درس دیا ہے کہ اسلام کا کبھی کسی ایسے والکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا آخر میں میری تمام سوشل میڈیا سارفین سے گزارش ہے کہ خدا را کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے نہ کیا کریں کوئی بھی پورچ چیر کرنے سے پہلے کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے اس کی تحقیق کر دیا کریں کہ اس کے پیچھے کسی کا کوئی اور مقصد نہ ہو اس کے پیچھے اسلام کے خلاف سادش نہ ہو اس کے پیچھے پاکستان کے خلاف کو سادش نہ ہو ناظرین یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ایزی پاکستانی ایزی مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج اجادر کریں اسلام کا سوفٹ ایمیج اجادر کریں اسلام تو وہ ہے اگر کوئی خاتون نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا پھینکتی تھی تو جس دن اس نے کورا نہیں پھینکا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے اسلام کسی مظلوم کو مارنے کی کسی مظلوم کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا پوری قوم نے اس واقعے کی پر زور مضمتی ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے کام دنیا کا سب سے ایک پور امن مذہب ہے جس طرح پاکستانی عوام نے اس واقعے کی مضمت کی ہے یہ بات اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ ہم مجموعی طور پر ایسے نہیں ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہونے کا درس دیتا ہے وہ مظلوم چاہے کشمیر میں ہو افغانستان میں ہو بوشنیہ میں ہو چیچنیہ میں ہو برما میں ہو میں کہیں بھی کوئی انسان مظلوم ہو اسلام اس کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے اللہ کریم بطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کو اپنے حفظ و امام میں رکھے پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات و خلچات سے ہر طرح کی بد امنی سے ہر طرح کی نظر بد سے ہر طرح کی حسن سے اللہ کریم پاکستان کو محفوظ فرمائے ملتے ہیں اگرے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے مزبان بن الحسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات